بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھارادر یہ وہ شہر ہے جو کراچی کا سب سے قدیم ترین علاقہ کہلاتا ہے لیاری ندی کے سبب لیاری بہت پہلے سے آباد تھا مگر اس کی حیثیت ایک بستی کی تھی بندرگاہ کی دریافت کے بعد جو شہر آباد ہوا جو شہر بسا اس کی ابتداء اسی کھارادر سے ہوئی سیٹھ بھوجو مل نے کھڑاک سے ہجرت کی اور کراچی آ کر کھارادر کو آباد کیا تقریباً انہی دنوں کراچی سے نزدیک ایک اور بندرگاہ یعنی شہ بندر غیر فعال ہوئی تو اس کے باشندے بھی کراچی آئے جن کے دم سے نپیر روڈ جونہ مارکٹ کا علاقہ آباد ہوا یہاں آباد ہونے والوں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی کھارادر تقسیم سے قبل سندھ کی ہندو اور مسلم آبادی پر مشتمل تھا تقسیم ہند کے بعد ہندو آبادی یہاں سے ہجرت کر گئی اور کھارادر کا چمن بہت ساری برادریوں سے آباد ہوا جن میں میمن برادری سرے فیرہ سے آج پورے شہر میں بلکہ ملک اور بیرونے ملک میں پھیلی میمن برادری اسی کھارادر سے آباد ہو کر گئی ہے کراچی شہر بندرگاہ کے طفیل ایک روزی رسان شہر کا درجہ رکھتا ہے میر تکی میر نے دلی کی محبت میں کہا ہے دلی کے ناکوچے تھے اور آکھ مصور تھے مگر غالب نے اٹھارہ سو ستاون کے حالات کے بعد دلی کے مقابلے میں کلکتہ کو درجی دی اسی لیے کہ کلکتہ بھی بندرگاہ ہے اور بندرگاہ پر اتنا کام ہوتا ہے کہ رزق کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور بندرگاہ سے ملحق علاقہ گویا افزونی نعمت کا استارہ ہے ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے جس کے پاس بندرگاہ ہوتی ہے کھارہ درگ روزے اول سے اس شہر کا فعال حصہ ہے ابتدائی دور میں شہر کے باہر ایک فصیل تعمیر ہوئی اور شہر بنا فصیل کے اندر آباد ہوا جو فصیل بنی وہ اتنی جوڑی تھی کہ اس پر سے دو بیل گاڑیاں آرام سے گزر جائیں اس فصیل کے دو دروازے تھے ایک حصہ اس طرف کھلتا تھا جہاں سمندر تھا اور سمندر کے کھارے پانی کی نزبت سے کھارہ در یعنی نمکین دروازہ کہلائیا اور دوسرا دروازہ جو اس کی مخالفت سم میں کھلتا تھا جہاں کی زمین میں میٹھے پانی کے کونے تھے اس لیے اس دروازے کو میٹھا در کہتے تھے یہ دروازے دن بھر کھلے رہتے ہیں مگر شام ڈھلے نکارے بجائے جاتے کہ اب یہ دروازے بند ہونے کو ہیں لوگ نکاروں کی آواز سن کر اپنے گھروں کو لوٹنے کی جلدی کرتے رات کی سیاہی پھیلنے سے قبل یہ دروازے بند کر دی جاتے اور پھر علی صبح کھولے جاتے کزاک چور اور جنگلی جانور بھی تو بہت تھے جس کی وجہ سے لوگ احتیاط کرتے تھے اسی وجہ سے وہ دونوں دروازے شام کے بعد بند ہو جاتے تھے جب انگریز یہاں آئے تو بندرگاہ کے کام میں وصد پائی شہر پھیلنے لگا بریٹش سرکار نے فصیل توڑ کر شہر تک رسائی آسان بنا دی درمیان میں قائم دیواریں رہنے دی مگر نئی گزرگاہیں بنا دی ایک عرصہ گزرا تو ترقی پذیر شہر میں درمیان کی دیواریں آڑے آنے لگی تھی وقت آ گیا تھا کہ ان دیواروں کو بھی ختم کر دیا جائے لہٰذا اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ دیواریں بھی ختم ہوئی وسط پذیر شہر سڑکوں کے بنے جال کی بنا پر ایک نئے آہنگ کے طور پر پیش ہوا مگر وہ دو دروازے جو شہر میں داخلے کا ذریعہ تھے علاقے کے طور پر معروف رہے قیام پاکستان کے بعد کھارا در اور میٹھا در شہر کی کاروباری علاقوں میں شمار ہوئے کھارا در اور میٹھا در کے نام سے انہی علاقوں میں دو تھانے بھی قائم ہوئے وقت گزرنے کے ساتھ یہ علاقے آباد ضرور ہیں مگر کھارا در تو آج بھی شان کے ساتھ قائم ہے مگر میٹھا در نام کے اعتبار سے اپنی شناخت کھو بیٹھا ہے اور کھارا در کا حصہ بن گیا ہے نیٹی جٹی کا پل اترتے ہی کھارا در کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جس کے بے شمار رنگ ہیں کھارا در جس کا پارینہ تاثر ملیا میٹ ہو چکا ہے زرد پتھروں سے بنی جس کی خوبصورت عمارتیں بیلڈنگ مافیا کی بھیٹ چڑ گئی ہیں بدحالی سے جھانکتی خوشحالی نے سب کچھ بھلا دیا ہے مگر جا بجا باقی بچ جانے والی پرانی عمارتیں اب بھی بہت کچھ کہتی نظر آتی ہیں یہاں سے باہر آتے ہی سامنے زرد پتھروں سے بنا ایک کلاک ٹاور ہے جس کی گھڑی دن میں دو ساتوں میں درست وقت بتاتی ہیں اس پر لکھا ہے جعفر فدو ڈسپینسری فدو خاندان سندھی اسنا اشری کراچی کا قدیمی اور فیاض خاندان ہے ان کے جد امجد جعفر فدو صاحب تقسیم سے کب اکیس برس تک کراچی مینسپلٹی کے رکن رہے اور اپنے ہلکائے خارہ در اور شہر کراچی کے لیے ان کی خدمات ایک روشن چراغ کی مانند ہے اسی ڈسپینسری کے عقب کی ایک سڑک کا نام ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کے نام ہے یہ خوبصورت امارت ان کے خاندان نے انیس سو چار میں تعمیر کروا کر مینسپلٹی کو سوب دی جو اب ایک معاہدے کے تحت کتیانہ میمن ایسوسییشن کو مل گئی ہے جس کے تحت ڈسپینسری کو ایک چدید حسبتال کی شکل دے دی گئی ہے مگر اچھا کام یہ ہوا ہے کہ اس کا پارینائے تاثر ہتم نہیں کیا گیا تاریخ کے طلبہ پر یہ احسان کے مترادی فرم اللہ حافظ